بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم داود خانہ و راج ہم یہ ٹیپک پڑھیں گے کی فگر انڈ ویریفائی لیر ٹو لیر ٹری ایتر چینل الی سی پی یا پی جی پی لینک اگریگیشن کنٹرول پروٹوکول یا پورٹ اگریگیشن کنٹرول پروٹوکول تو سب سے پہلے ہم ایتر چینل کے بارے میں پڑھیں گے کی ایتر چینل کیا چیز ہے تو ایتر چینل کمائنس ملٹیول فیرال سیگمنٹس آف ایکل سپیڈ اپ تو ایٹ بیٹرین دا سیم پیر اپ سوچز برنل انٹو ایتر چینل بوس یہاں پہ ایک سوچ ہے اور یہاں پہ ایک سوچ ہے ٹیک ہے اور یہ لینک جو آفت میں کننکٹڈ ہے یہ ہانڈرٹ این ڈی پی ایس ہے اور اس سے جو ٹرپک گزرتی ہے تو ای ایس سے زیادہ ہیں تو ہم ایک سو زیادہ لینک جب لگا لیتے ہیں اور اس کو ایک ہی کنسیڈر کرے تو اس کو ایتر چینل کیتے ہیں تو چلے آگے دیکھ رہے ہیں کہ تو اس کا مطلب ہی ہویا کہ اگر ہم ایک سے زیادہ لینک لگا لیں اور اس کو ایک ہی لاجیکل لگ ہم بنا لیں مطلب ایتر چینل palsا ہے یا پوٹ چینل palsاoid بنائی تو اس ٹی پی اس کو ایکھی لینک 콘سیڈر کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یا تو روٹ بلج روٹ پوٹ بنائے گا یا ڈیزی نیٹیٹڈ پوٹ بنائے گا یا بلک کرے گا اس کو ایک ہی پوٹ کنسیڈر کرے گا اس طرح نہیں ہوا کہ ایک لینک کو ڈیزی نیٹڈ آر دوسر کو روٹ اور دوسرے کو بلک کرے گا اس طرح نہیں ہوگا ایک ہی لنک کنسٹر کریں اگر سپوز ہم نے چار لنک لگائے اور ان میں سے تین لنک پیل ہوئے تو پھر بھی اسٹی پی کنورجنس اکر نہیں ہوگا مطلب روڈ بریج سے لیکن نہیں ہوگا نہ کاسٹ کلکولیٹڈ ہوگا تریفک جس طرح معمول سے جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح تریفک جائے گا تو دوبارہ کنورجنس کی ضرورت یہاں پہ نہیں پڑے گی ایک ہی لنک بھی ہوگا تو چلے ہم اس کو کنسٹر کرتے ہیں تو یہ دو لنک لگائے لیکن ہم نے اس کو ہی ترچینل بنائی ہے سپوز تو ایک ہی لنک کنسٹر ہوگا اس طرح یہ بھی ایک لنک کنسٹر ہوگا اور اس طرح یہ بھی ایک لنک کنسٹر ہوگا اگر سپوز اس میں ایک ہی لنک کھیل ہوگیا تو اسٹی پی کنورجنس کنورجنس اگر نہیں ہوگا سپوز یہاں پہ یہ سوچ منز روڈ بریج ہے تو اگر اس میں ایک لنک پھیل ہو گیا تو پھر یہاں پہ اس جی پی کنورجنز اگر نہیں ہوگی کیونکہ ان میں صرف ایک لنک پھیل ہو گیا اگر دونے پھیل ہو گیا تو پھر ہاں ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس چلیا گیا جاتے ہیں تو تو نیبرنگ سوچس میں ملٹیپل پیرل لنکس بیٹوین ایچ ادر اس سنگل لاج اگل لنک تو ہم اس کو سوچس سنگل لاج اگل لنک اس کو کنسیڈر کرے گا اور اس کو ایدر چینل کرتے ہیں تو یہاں پہ دو لنک ہے تو اس کو پھر یہ ایک لنک کنسیڈر کرے گا اگر ہم نے اس کو ایدر چینل نہیں بنایا ہوتا تو پھر ایک سوچ اس کو ایک ایک فیزیکل کو ایک ایک لنک کنسیڈر کرے گا اس پہ اس ٹی فی پینٹری پروڈوکول اس پہ اپلائے کرے گا ٹھیک ہے اپلائی میں ایک لرننگ پارڈنگ اس ٹی فی لاجک اور فیزیکل ایک ایک پورٹ پہ یہ سارے اپلائے ہو گیا اگر ہم نے اس کو ایدر چینل نہیں بنایا ہوں تو پھر ان سارے بندل پہ یہ سارا ایک ہی بندل پہ اپلائے ہو گیا اس کے بعد ایدر چینل دے سوچ اپلائے آل دو سیم پروسسٹو اپ پیزیکل فورٹ ایز ون انٹیٹی تو اس کو ایک انٹیٹی کنسیڈر کر کے یہ سارے پروپرٹی اس پہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے ویداؤ ایدر چینل ایدر چینل دے سوچ اس ٹی پی رسٹی پیوڑ بلاک اگر یہ سپوز یہ دو لنک ہے اور ان پہ اس کو ایک ترچینل نہیں بنایا ہے تو اس ٹی پی ان میں سے ایک لنک کو بلاک کرے گا کیونکہ جب یہاں پہ لوگ کی حضر ہوگی سپوز یہاں سے پرنسپینٹ کرے گا تو یہ تو یہاں سے جب یہ اس موٹ سے ریسیو کرے گا تو اس پہ سپوز لنک اس کا لنک لگا ہوا ہے اس کا لیبل لگا ہوا ہے تو یہ یہاں سے واپس نہیں بھیجے گا البتہ اس سے بھیجے گا اور یہاں پہ پہنچ جائے گا جب یہاں پہ پہنچ جائے گا تو یہ تو اس سے واپس نہیں بھیجے گا لیکن اس سے واپس اس طرح بھیجے گا تو اس طرح اگر ہم نے اس کو ایترچینل نہیں بنایا ہو تو پھر یہ اس کو دہک پورٹ کو بلاک کریں تو ہم اس کو ابھی مینور کس طرح ایترچینل بلاتے ہیں تو ہم نے سٹیپ ایک میں چینل گروپ ایٹ کرنے ہیں اور نمبر موٹ آن کرنے ہیں اور اس کے بعد دونوں سوٹیز پہ کرنے ہیں جیسا کہ چینل گروپ ون پورٹین اور پیپٹین ہم نے اس کو سب لی کمانڈ ہے چینل گروپ اور اس کو ہم نے نمبر دینا ہے اور پر مون آل ہی کمانڈ دینا ہے ٹھیک ہے تو سپوس اس سیناریو کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو چلے ہم پیگٹریسر اوپن کرتے ہیں اور ہم دو سوچز لے رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ نیٹرک ڈیوائس پہ پہ سوچز پہ اور میں کنٹرول پریس کرتے ہیں یہاں پہ اٹھر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سوچ ٹو ہوں گیا اور یہ سوچ ٹری ہوں گیا تو میں اس کو کنک کرتا ہوں کنٹرول پریس کر کے گراز کھے وال اور اس کو پورٹین اور اس کا سکسٹین کے ساتھ بہی سناری اس کا فکٹین اس کے سیونٹین کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا سیلائے لیتا ہوں انٹر کرتا ہوں انیابل کماڈ شو سپینٹیٹریٓ اس میں کرتا ہوں تو ابھی ہی ایتر چینل نہیں بنا font اس کو پورٹین یہ روٹ پورٹ ہے کرپڑ لرن کاز لیتا ہے وہی روٹ پورٹ ہے اور کاز哈哈哈 ہی بھی یو کرنا ہے اور یہ پیر ٹو فئر ٹھیک ہے انہوں کے شخص ہے ebenہ چالک اس کا کاز بھی ہوferی کرتی ہے اور ابھی صابق علیہ دلی resin کا لنک ہے کاب Theory ٹھیک ہے لیکن جب بھی میں اس کو اتر چینل بناتا ہوں تو میں سپوز یہاں پہ لگتا ہوں انٹرفیس ایف اے زیرو سلیش پورٹین چینل گروپ ون موڈ آن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہوں انٹرفیس ایف اے زیرو سلیش پیپٹین چینل گروپ ون موڈ آن اور میں یہاں پہ چکت ہو شو اتر چینل تو یہاں پہ یہ گروپ ون بن گیا ہے ٹیک ہے چینل گروپ لیر ٹو پورٹس اس میں کتنے ہیں تو ٹو پورٹس ہے مک جو ہم اٹ لگا سکے ہیں اور پورٹ چینل ون مکس پورٹ چینل تو یہ پورٹ چینل یہ تک ہم نے بنائے اور پروٹوکول یہاں پہ امٹے کیونکہ ہم نے اس کو میرمول بنایا ہے ٹھیک ہے اب چلے سپینیٹری سکھ کرتے ہیں تو شو سپینیٹری تو ہم سپینیٹری پہ جب یہاں آتے ہیں تو انٹرکیس پورٹ چینل تو یہ ایک ہی لگکل لنک بن گیا ہے اس کو پورٹ چینل بن گئتے ہیں اس کا رول روپورٹ ہے لرننگ سٹیٹ میں کاسیت میں آئے اور یہ شیئر ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرے پہ آتے ہیں تو جب یہ حرفیں کنفرم کرتے ہیں تو ہمیں شو سٹیننگ ٹری تو یہاں پہ ٹو پورٹ سے سیسٹین اور سیونٹین رول ڈیزیگنیٹڈ سٹیٹس پورٹ کاس جتنا اور پیوٹ فیر ہے اور ہم شو ایتر چینل کرتے ہیں تو ایتر چینل ابھی ایمٹی ہے ایک ایتر چینل بھی نئی بنا ہے تو اس لیے ہی ایمٹی ہے تو میں گلوبل کنفیریشن موڈ میں جاتا ہوں اس سے پہلے ہم نے ایک ایک انٹر فیس کو ایتر چینل میں شامل کر گیا اب ہم رینج کو کرتے ہیں تو انٹر فیس رینج ایف ایز زیرو سٹین سے لے کر سیونٹین تک ٹھیک ہی چینل گروپ چینل گروپ ہم نے تو وہاں پہ ون رکھا ہے یہاں پہ پھر پھر آپ سے جو بھی رکھ سکتے ہیں جو تمہارا میں رکھیں ٹھیک ہی تو میں نے فائپ یا سیم بھی رکھ سکتے ہوں چلیں ہم ہونے ہی رکھتے ہیں اور موڈ ہم کو آر کرتے ہیں ٹھیک ہی اور شو ایتر چینل تو ہم نے وہی ایتر چینل گروپ ہون کا بنایا جہاں ٹو ہیں مکس پورٹ اتنے ہیں اور ٹو ہم نے لگا لیا ہے ایک ہی پورٹر چینل بنایا ہے اور پورٹر پول نہیں ہے شو سپین ایمٹری کرتے ہیں تو وہی پورٹ چینل ون بن گیا ہے اس کا سٹیٹس ہے لرننگ سٹیٹس میں ہے بھی روڈ ڈیزنیٹر ہے کاسٹ اتنا ہے اور ای شیئر ہے ٹھیک ہی تو اب ہم ہم نے اس کو ملٹیپل لنک سے اس کو ایک ہی لنک میں کنورٹ کر دیا ٹھیک ہی اب ہم اس سے آگے بھی آور لنک بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ایٹ کرنے کے لئے کون سے ترخیقار ہوگا تو آپ لوگ انہیں سمپلی لیکن اسے پہلے اگر آپ لوگ لنک لگاتے ہیں ٹھیک ہی اگر نہیں سپوز یہاں پہ لنک نہیں ہے اور ہم نے اس کو ایتر چینل میں شامل کر دیا تو پھر کیا ہوتا چلے دیکھتے ہیں چینل گروپ سیم نمبر یہاں پہ لگائیں گے اور موڈ آن کریں گے ٹھیک ہے تو چلے ابھی چک کرتے ہیں شور ایتر چینل سمبری تو اس کمانڈ تکروں تو ایتر چینل بن گیا ہے یہ مختلف کورز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نمبر آپ ایتر چینل گروپ ہیں نمبر آپ اگرگیٹر تو گروپ ون کا پورٹ اس اور یو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یو کا مطلب یہ بھی ان یوز ہے مطلب ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ کہ یہ لیور ٹو ہے تو یہ لیور ٹو بھی ہے اور یوز بھی ہے اور ایتر پورٹین کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ پورٹ چینل میں ہے تو یہاں پہ دیکھ دیکھتے کہ یہ پورٹ چینل ٹھیک ہے اور ترٹین کا مطلب یہ ڈی ہے دی مطلب ڈاؤن ہے تو ترٹین یہ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے ہم دوسرے سیٹ پہ دیکھیں گے تو اس پہ سارے اپ ہوں گے کیونکہ شور ایتر چینل سمبری تو یہ سارے ڈاؤن ہیں سارے آپ پہ اس لیور ٹو اور یو منہ ان یوز اور پی منہ ان تکروں گے پورٹ چینل ان پورٹ چینل ان پورٹ چینل تو یہاں پہ اگر سپوز ہم انٹر فس ایف اے زیرو سلیش پہ تین چینل گروپ ون موڈ آن اور ابھی چکتے شور ایتر چینل سمبری تو ابھی یہ بھی ایک ڈاؤن ہوگا کیوں گے گی ابھی پورٹ چینل میں ہیں تو چلے میں ایک لنک لگاتا ہوں تو میں نے یہاں پہ 13 کے ساتھ اور یہاں پہ 15 کے ساتھ دیکھیں اور ابھی چک کرتا ہوں شور ایتر چینل سمبری تو اب یہ بھی پورٹ چینل میں ہو گیا ٹھیک ہے اور اس طرح پورٹ چینل میں ہو گیا ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ ڈاؤن ہے اس سے پہلے یہ ڈاؤن ہے اور ابھی یہ ایتر چینل میں ہو گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ بھی پیسے تو اس طرح میں اس کو اپ ٹو ایٹ کنے کر سکتا ہوں چلے میں ٹرائ کرتا ہوں تو یہاں پہ کنٹرول پلس کرتا ہوں اور سیکسٹین ہے اس کی ایٹ میٹ کے ساتھ سیٹیو اس کے ساتھ دیکھو تین کے ساتھ دیکھو تو اسطح آخر بھی کنیک کر سکتا ہوں تو providing show interfaces status اس استطاع کتنے کنیکشٹڑ ہیں 13 سے لے کر 14, 15, 16, 17, 18 تو میں ان ساروں کو رین بھی لیتا ہوں تو انٹر پرس رینج اور ف ایسیرو سلیش 13 سے لے کر ہاں تک کنیکٹیٹ 18 تک چینل گروپ ون موڈ آن اور ابھی چیک کا تو شو ایتر چینل سمری تو یہ تو ان تینوں ٹھیک ہیں ان پوٹ چینل ہیں لیکن یہ بھی پوٹ چینل سارے سارے پوٹ چینل میں ہیں لیکن آگے ہم دیکھیں گے کی پھر کچھ وقت کے بعد ہی یہاں پہ ڈیل نظر آئے گا یہ ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم یہاں پہ آتے ہیں تو شو انٹرفیس سٹیٹس ہم اس کا سٹیٹس ٹھیک کر دیا تو یہ سارے یہ سارے ابھی کانیکٹیٹ ہے تو ہم اس کو سرک کر دیں تو انٹرفیس ایف ایف 0-15 سے لے کر کہاں تک ٹونٹی پہ پوٹین چینل گروپ ون موڈ آن اور اب چکھ دیں شو انٹرفیس شوی تر چینل سمجھ اور یہ سارے اب پوٹ چینل میں ہیں ٹھیک ہے تو ہم آج ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح آپ لوگو نے مین والی تر چینل بنانا ہے اور کس طرح آپ لوگو نے انٹرفیس کی سٹیٹس کو چکھ کرنا ہے کی لئے ٹو ہے لئے ٹری ہیں اور سارے ڈیٹیل یہاں موجود ہیں ٹھیک گئے تو اس کے بعد ہم آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو کس طرح طرح پروٹوکول ڈینیمک لی بنائیں گے کی ایک الیسی پی دوسری پی جی بھی ہے تو سٹینڈرڈ الیسی پی ہم اس کو کس طرح کنفیگر کریں گے تو اس کو ہم آگے دیں گے دینگی سو تینس پاہ مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دعوت خان اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں پہ مینویل ایتر چینل کیسے بناتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایتر چینل میں جو ایڈوانس سٹیم ہوتے ہیں اس کے لوڈ بیلنسنگ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پورٹ چینل کیا چیز ہوتے ہیں مختلف قسم کے فنکشنز اور اوپشنز ہم آج ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں جو کہا ہوں ہم نے پریویس ویڈو لیکچر میں کیا ہے تو اس کو ریفیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے کنسول لیتے ہیں انیبل کمانڈ انٹر کیا اور چک کرتے ہیں کہ ایتر چینل بنا ہوا ہے کہ نہیں تو شو ایتر چینل تو ایمٹی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ ایتر چینل ابھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلے میں اس کو توڑا ریسائز کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ شو سپیننگ ٹری تو میں نے یہ کمانڈ انٹر کیا اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گگ زیرو ون اور ٹو اس میں ایک روڈ پورٹ ہے یہ پارورٹ سٹیٹ میں ہے اور اس کا کاسٹ اتنا ہے لیکن دوسرا جو پورٹ ہے یہ الٹر نیٹ یہ بلک سٹیٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ پوائنٹ یہ لینک ہے اور یہ بلک میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کنپرم کرتے ہیں اس کو ایتر چینل بناتے ہیں تو چلیں کنپیگر گلوبل کنپیگریشن میں جاتے ہیں گلوبل کنپیگریشن موڈ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم رینج میں کمانڈ ایپلے کرتے ہیں انٹر فیس رینج گک زیرو سلیش زیرو سے لے کر ون سے لے کر سوری ٹو تک چینل گروپ ہم نے اس کو چینل گروپ ون اور موڈ آن اس کو مینل ایتر چینل بنایا ٹھیک ہی انٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انٹر فیس لیتے ہیں تو چلیں وہی کمانڈ اس پر بھی لیتے ہیں انٹر فیس رینج گک زیرو سلیش ون سے لے کر ٹو تک چینل گروپ ون موڈ آن اور ابھی چک کرتے ہیں شو ایتر چینل سمری تو ابھی پورٹ چینل ون انیوز لیو ٹو ہے اس مین اور یو مین انیوز ہے اور گک زیرو سلیش ون یہ پی مین ان پورٹ چینل انیوز میں ہے اور گک زیرو سلیش ٹو یہ بھی نیوز میں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے بیج میں ایتر چینل بن گیا تو چلیں کانفارم کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں تو شو ایتر چینل پورٹ چینل یہ کمانڈ ہے شو ایتر چینل پورٹ چینل یہ کمپلیٹ کمانڈ ہے تو اس میں گروپ ون بنا ہوا ہے پورٹ چینل ان گروپ پورٹ چینل ون ہے ٹھیک ہے اور اے جب پورٹ چینل کتنا ٹرم ہو گیا کہ پورٹ چینل بن گیا ہے تو اس کا ٹو منٹ فائب سیکنڈ ہو گیا ہے نمبر آف فورٹس اس میں ٹو ہے اور لاجکل سلاٹ پورٹ ٹو سلیش ون یہ ہے جی زی اور یہ مختلف قسم کے پراپرٹی سے سٹیٹ اس پورٹ چینل میں پروٹوکل یہاں پر ایمٹی ہونا چاہیے کیونکہ یہ مینول ہے اس میں پی جی پی اور ایسی پی یوز نہیں ہوا ہے لیکن ایپکا ٹریسر ہے تو اس کو ہم بعد میں ای وی انجی میں اس کو ویریفائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور پورٹ سیکیورٹی ابھی اس پر ڈیسیبل ہے دچھرے آگے دیکھتے ہیں انٹر پرس کرتے ہیں اور یہ لوڈ ابھی گیک زیورو سلیش ون اور یہ سارے سٹیٹ آن ہیں تو اس میں ابھی ایمٹس ہو گئے ہیں گیک زیورو سلیش ٹو اور ون کا ٹھیک ہے تو یہ گیک زیورو سلیش ٹو ہم نے لاسٹ میں ایٹ کیا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے رینج میں غلطی کی تھی ہم نے زیورو سلیش ٹو اور ون کا رینج دیتا ہے لیکن اصل میں زیورو سلیش ٹو کا رینج تھا ٹھیک ہے تو اصل میں ہم نے آج ہی کمانڈ بھی دیکھ لیا کہ شو ادھر چینل پورٹ چینل کا کیا مطلب ہوتے ہیں جب بھی ہم مختلف فیزیکل لنکس کو لاجکلی بندل کرتے تو اس کو پھر پورٹ چینل کہتے ہیں سپوس اس سے پہلے ہی ایک سستہ اگر ہم اس کو ٹرنگ بنائیں گے تو ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم اس گیک زیورو سلیش ون اور ٹو کا علیہ دہ علیہ دہ ٹرنگ بنائیں گے تو ہم ان دونوں کا جو لاجکل لنک بن گیا ہے اس کا نام ہے پورٹ چینل اور اس کو گروپ نمبر ہم نے دیا تھا ون دیا تھا تو اب یہ کیا نام بن گیا ہے تو ہم پھر اس کی موڈ میں جا کے اس کو ہم ٹرنگ بناتے ہیں تو چلے شک کرتے ہیں تو یہاں پہ شو ایتر چینل پورٹ چینل تو اب یہ پورٹ چینل کیا ہو گئے پورٹ چینل ون اور بھی چک کرتے ہیں تو شو انٹر فیس سٹیٹس ابھی یہاں پہ بھی چک کرتے ہیں تو پریس انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ پورٹ چینل ون یہ کانیکٹڈ ہے اور سپیڈ اور دلی سارے پراپٹی اس کی یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو ابھی میں چک کرتا ہوں شو انٹر فیسس ٹرنگ تو جب بھی میں یہاں پہ کمانڈ انٹر کرتا ہوں کہ اس کو ٹرنگ بناتا ہوں تو یہاں پہ ای ای امٹی دے رہا ہے کہ ٹرنگ ابھی تک آیویلیبل نہیں ہے تو ہم ابھی اس کو کیسے ٹرنگ بناتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کمانڈ انٹر کرنا ہے گلوبل کنگلیشن موڈ میں جانا ہے اور انٹر فیس پور چینل ون ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے سوچ پورٹ ٹرنگ انکیپسیلیشن یا تو یہ کمانڈ انکیپسیلیشن ڈاٹ فن کیوں اگر یہ کمانڈ ہی نہیں دے رہا ہے تو پھر پکٹیس میں آپ لوگوں نے سوچ پورٹ ٹرنگ انکیپسیلیشن سوچ پورٹ موڈ ٹرنگ یہ کمانڈ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور ابھی چک کرتے ہیں شو انٹر فیسس ٹرنگ تو ابھی یہ پورٹ چینل ون جو ہے یہ موڈ اس کا آ نہیں کیونکہ یہ مینوال بنا ہوئی ہے اس کے انکیپسیلیشن ایچیلو ٹرنگو سٹیرس ٹرنگ کی اور نیٹیو ڈیرینس کا ٹرنگ جو چلی دوسرے سیٹ پورٹ بھی اس کو کانپیگر کرتے ہیں تو چک کرتے ہیں شو انٹر فیس پورٹ چینل ون اور سوچ پورٹ موڈ ٹرنک اور ابھی چک کرتے ہیں شو انٹر فیس ٹرنک تو ابھی یہ ٹرنک بن گیا ہوگا تو یہ ٹرنک یہاں پہ آپ لوگوں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ اس پورٹ چینل کو اس ایتر چینل کو ہم نے پورٹ چینل ون بنائے اور پھر اس کو ہم نے ٹرنک بنائے ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو چک کرتے ہیں تو ہم نے اس کو 10.0.0.1 اور اس کو 10.0.0.4 تو اس میں ویڈی فائٹ یہ لوڈ بیلنسنگ ہوگی کہ جب بھی یہ ڈیوائس اس جو اس کو ڈیٹا بیج ہے گا تو یہ اس لنک کے اوپر جائے گا یا اس کے تھو جائے گا تو اس کے لئے کچھ ٹکنیک ہے لوڈ بیلنسنگ ہوتی ہے کہ یہ سوچ ڈیسائٹ کرے گا کہ کون سے سوچ کے تھو جانا چاہیے تو اس کو ہم اس کے بعد ڈیسکس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلیے اس کو چلے ویریفائی کرتے ہیں کہ پنگ ہو رہا ہے کی نہیں تو میں اس سے اس کا ایپ ایڈریس پنگ کرتا ہوں اس کا ایپ ایڈریس ہے 10.0.0.4 تو اس کو کابی کرتا ہوں اور یہاں پہ یہاں سے پنگ اور یہاں سے وہی ایپ ایڈریس پیسٹ کرتا ہوں تو ابھی پنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرنک کے طرح پنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں اس سے کنٹینیوس پنگ کرتا ہوں اور پنگ تو ریل پی سی میں یہ ڈسٹ یہ اس ای پی ڈسک کے بعد میں ہم لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے پہلے لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کنٹینویس پنگ کیا اور چلے تو یہ جو گک زیرو سلیش ون ہے تو یہ ایسینڈنگ آرڈر میں آپ لوگ اس طرح سمجھ لیو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریپک ایس سے جائے گی تو چلے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹیسٹنگ پر بس کیلئے تو میں نے اس کو نو کیا اور اس کیوں پر کلک کیا ٹھیک ہے اور ابھی چک کرتا کہ پنگ سٹارٹ ہے کی نہیں تو میں نے اس پر کلک کیا ابھی پنگ سٹارٹ ہے اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اگر یہ ہم نے اس کو پورٹ چینل نہیں بنایا ہوتا ٹرنگ نہیں بنایا ہوتا اور یہ دو پورٹ ہم نے لگائے ہوتے تو پھر اس میں اگر ایک لینک فیل ہو جاتی تو دوسرے کرنے روٹ بریج اور یہ بلاکنگ سٹیٹ سے تو اس کے لئے لیکشن ہوتی اور اس سارا کچھ ٹائم لیتا ہے تقریباً فورٹی اے فپٹی سیکنڈ لیتا ہے تو اس دوران جو ہمارا ڈیٹا جو ٹرانس میشن وہ رک جاتی ہے تو وہی بس لب بن جاتا ہے اور اس پورچن میں اصل بینیفٹ بھی یہی ہوتا ہے تو چلے پھر سے اس کو کانٹرول جیٹ کرتا ہوں تو یہ واپس میں نہیں لگا لیا اور اس طرح ٹریفنگ اس طرح جا رہے ہیں چلے میں دوسرا لنک ابھی ڈیویٹ کرتا ہوں تو میں پھر سے میرے فائے کرتا ہوں کہ ہمارا ٹرپک سٹاپ ہو رہا ہے کی نہیں تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ جو ٹرپک تھا یہ گیک زیرو سیس ون سے جا رہی تھی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں نے ٹو ڈیرٹ کیا تھا تو یہ گیک زیرو اس لیش من سے جا رہی تھی تو ابھی قسل ترکی کے بعد اے ٹرپک اس سے شپ ہوگے گیک زیرو سیس لیش ٹو کے جایے گی تو چلے کچھ ہیٹ کرتے تو یہ ٹرپک اس سے شپ ہوگے گیک زیرو سیس ٹو بھی پارورڈ ہوگی تو اس طرح کچھ پیکٹ کے بعد ہی پارورڈ ہوگئی لیکن سپیننگ ٹری میں جو یہ سپیننگ ٹری پروٹوکول بھی ڈیپینٹ کرتے ہیں یہ پیکٹ زیادہ لاز ہوتے ہیں ٹھیک تو چلیں پھر سے ٹری کرتے ہیں تو اس کو میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح میں اس کو جو پینگ یہ سٹاپ کرتا ہوں تو سٹاپ کرنے کے لئے ہم نے ایک پہ کنٹرول سی لکھا کنٹرول سی پریس کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد چلیں میں اس سے پینگ کرتا ہوں تو میں یہاں سے پینگ ٹین ڈاٹ 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 فور اور اس سے پہلے ہم نے جو زیرو سلیش ون ہے یہ ہٹا گیا سپوز ٹھیک ہے تو کنٹرول زیٹ یہ تو گیگ زیرو سلیش ون میں نے ہٹا دیا اور اب پھر سے پینگ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پینگ ابھی اس لنک سے جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں تو پہلے اپ ایک ایک اٹھنے سو گیا اور ریکیس ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ چلیں ویٹ کرتے ہیں کہ پینگ کیوں نہیں ہو رہا پھر اسے ٹرائی کرتے ہیں اور اس بار ڈیس ٹی لگا لیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ہی پینگ ہو گیا ٹھیک ہے تو چلیں کنٹرول زی پرس کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اور ریلنگ واپس لگ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کے ٹرو لوٹ بیلنگ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ٹرنگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس پر جو ٹرپک ہیں یہ مختلف حصوں میں تقسیم کروا سکتے ہیں چلے آگے جاتے ہیں تو سوچ کا کنسول لیتے ہیں اور اس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے شو ایتر چینل اور کوسچن مارک پریس کیا ہم نے شو ایتر چینل یہ کمانڈ لگ دیا اور اس کے بعد ہم نے کوسچن مارک پریس کیا یہاں پہ تو کوسچن مارک پریس کرنے سے یہاں پہ یہ لوڈ بیلنسنگ پورٹ چینل یہ آگیا لیکن ہم اس کے ساتھ اور بھی اپشن ہوتے ہیں لیکن پیکٹریسر میں اتنی سپورٹڈ ہیں تو چلے میں چک کرتا ہوں کہ اس پہ لوڈ بیلنسنگ اب کتنی ہے تو شو ایتر چینل کے ساتھ گروپ ون بن گیا ہے گروپ سٹیٹ ہی لیر ٹو ہے پورٹ ٹو پورٹ سے اور میکزم ہمیں اس میں آٹھ لنک لگا سکتے ہیں اور پورٹ چینلز ون میکزم پورٹ چینل ون ٹھیک ہے پروٹوکول اس میں ابھی ایمٹی آ رہا ہے تو یہ کمانڈ پہ کر رہا ہے اس ہم نے ٹھیک دیا تو چلے میں چک کرتا ہوں شو ایتر چینل اور لوڈ بیلنسنگ یہ لوڈ بیلنسنگ کس طرح کرتا ہے تو ایتر چینل لوڈ بیلنسنگ اپنیشن سٹیڈرس سوڑھ میکاڈرس پہ یہ لوڈ بیلنسنگ کرے گا اس کا مطلب بھی ہوا کہ سپوز اس کا میکاڈرس یہ ہے اس کا بی ہے اس کا سی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ ایک میکاڈرس اے سے جائے گا تو یہ پہلے اس لنک پہ پاروان کرے گا جب یہ بی سے جائے گا تو یہ دوسری لنک پہ اس طرح سی پھر پہلے اور ڈی اس طرح دوسری پہ اگر یہ بار بار اے سے جا رہا ہے یا بی سے جا رہا ہے تو اس طرح ہی سیمی لنک پہ پار آر ہوگا تو اس میں اور بھی اپشن ہے تو چلے ہم جاتے ہیں اور چک کرتے ہیں تو کنفیگر ٹرمینل اور ہم نے پورٹ چینل اور پورٹ چینل بھی ہم نے کسچن مارک پریس کیا تو اس میں صرف ایک اپشن آرہا ہے کہ ہم نے اس کو لوڈ بیلنک سین یہاں سے چینل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایوینل ایوی یا پریٹ گل جو پیسکل سوچ پہ اس پہ زیادہ اپشن آئے آتے ہیں لیکن پہ کر رہے اس میں صرف ایک اپشن یہ سپورٹڈ ہے تو ہم لوڈ بیلنس کمانڈ انٹر کرتے ہیں کوسچن مارک لگاتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی لوڈ بیلنسگ ٹکنیک ہے ٹھیک ہے تو ایک دسٹینیشن آئی پی تو دسٹینیشن آئی پی کا مطلب ہے کہ یہ دسٹینیشن آئی پی اگر ایک ہو تو پھر یہ ایک ہی لنک ہے جائے گا اگر اس سے ہم مختلف پی سی پنگ کرتے ہیں مختلف سرو پنگ کرتے تو اس طرح یہ لوڈ بیلنسگ ہوگی ایک بار ایک لنک پہ دوسری بار دوسری لنک پہ اور اس طرح اس میں لوڈ بیلنسگ ہوگی دسٹینیشن میک اڈریس پہ اگر اس طرح اپی اڈریس کی وجہ میں ایک اڈریس چینج ہو تو اس طرح یہ چینج ہوگی پھر سورس دسٹینیشن آئی پی سورس اور دسٹینیشن اپی دونے پہ یہ کرے گا ٹھیک ہے تو اسے کی ڈیلیل میں بھی ایڈریس پہ نے wor ایک جو کی اس میں یہ اپلائی کرے گا اور اس سنراس پر بھی یہ سیم y اپلائی کرے گا تو اس طرح سورسسあり پی ایڈریس پر یہ پھر دیبنڈ کرے گا اور سورس می تو یہ مختلف قسم کے ٹکنیک ہے جو بھی مختلف سناریو میں مختلف قسم کی لوڈ بیلنسی ٹکنیک انپیگ کرتا ہے مختلف قسم کی لوڈ بیلنسی ٹکنیک یوز ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو بھی یوز کرنا ہے تو وہ اپنی مرضی سے یوز کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں سے اس کو چینج کرسکتے ہیں تو میں نے suppose اس کو source ip address پر میں نے اس کو اس کی لوڈ بیلنسی کرنی ہے تو میں نے ایک کمانڈ لے اب میں چیک کرتا ہوں شو ایتر چینل پر لوڈ بیلنس کمانڈ کمانڈ انٹر کرتا ہوں تو اس سے پہلے یہ ڈسٹینیشن آئی پی تھی اب یہ سورس ای پی تو اچھلے اس کو اور بھی چینج کر سکتے ہیں میں سورس کنفیگر ترمیل اور اس کو ہم نے سورس ای پی کی بجائے ہم نے اس کو ڈسٹینیشن ڈسٹینیشن آئی پی کرنے اور ابھی چیک کرتے تو شو ایتر چینل اور لوڈ بیلنس مختلف قسم کے ٹکنیک ہے کہ اس کے طرح منزل سورس اور سورس میٹھر سائی پیٹر سیس ساروں پر یہ لوٹ بیلنسنگ کر سکے بعد دیکھیں کہ کس طرح پروٹوکول کے طرح ہوتے ہیں تو دو قسم کے پروٹوکول ہیں الی سی پی ہیں پی اے جی پی ہیں پی اے جی پورٹ اگرگیشن پروٹوکول اور الی سی پی لنک اگرگیشن کنٹرول پروٹوکول تین دونوں کو ہم نے آنے والی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں اگر کوئی کوئی قسم کا کسٹن ہو کنفیوجن ہو تو آپ لوگ کمنڈ باکس میں کمنڈ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پیتر چینل میں لوڈ بیلنسنگ کس طرح ہو تو ہم سب سے پہلے ایوی انجی کو اوپن کرتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے کے لئے ہم نے بھی میرورسٹریشن کو اوپن کرنا ہے اور پھر ایوی انجی ماشین کو پاوران کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلی میں اس پہ پک کرتا ہوں پاوران کرتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں تاکہ بوٹ ہو جائے ٹری آن ہو گیا تو میں اس کو بروزر میں میں نمائز کو سب سے پھلے جائے پہ ایٹری سفر ٹھیک ہے دوبارد خان اور اس کا پاسپورٹ اِنتر کرتا ہوں اور نیٹس انیل پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں یہاں پہ ایک بیسک لیپ کریٹ کرتا ہوں تو رسٹنگ انڈر سکو لوڈ بیلنسی ٹھیک ہے تو چلی میں اس پہ نام میں سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ ریٹ کلک کرتا ہوں نوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اے ایو اے ایس ایڈٹو کی ایمیجز لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں 2 سوچز لیتا ہوں ٹیک ہے اس کو نام سوچز دیتا ہوں لیر 3 اور اس کے بعد چھو پہ کلک کرتا ہوں ٹیک ہے اس کو میں چلے اس کو ڈریک این ڈراپ کرتا ہوں سیپ کرتا ہوں اور اس طرح دوسری ڈرین کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹا ہوتا ہوں تو ان دونوں کا گیب 0 ون اور 0 یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے Іس کے 1 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور zeros کی زیرو کے ساتھ کنکٹ لیٹر ایڈ اس کے بعد میں چند ٹورک نوڈ پہ مرود پہ مرافی شماعار ٹک郤 اور اس کے بعد پیچ دیپ کرتا ہوں اور ورچول پیچ پانڈ گہ کرتا ہوں ٹھیک گہ?! تو میں چلیں یہاں سے ورچول پیچ پانڈ گہ کی lob؟ کس بڑی Phase جاتا ہوں سکس ی وج� seal کنک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے لے گیا پہ زیوہ پہ کنک کرتا ہوں تو سکٹر کنک کرتا ہوں اور سیکس سیون اور ایٹ اس کے ساتھ کنک کرتا ہوں ٹھیکی تو اس کو اس کے ساتھ شوپی کلک کرتا ہوں اس کو اس کے ساتھ شوپی پائیب کو اس کے ساتھ اس طرح سیکس کو اس کے ساتھ شوپی کنک کرتا ہوں اور پھر ایٹ کو اس کے ساتھ کنک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ مور ایکشن پہ کلک کر دوں سٹارٹ آل نوٹ اس پہ کلک کر دوں تاکہ یہ سارے ڈوائس آمین ہو جائیں ٹھیک ہے پیسیو کو ای پی اڈریس سے سینڈ کرتے تو میں نے اس کا کنسول لیا ٹھیک ہے اور اس کے میں ای پی ٹین ڈاٹ 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 ٹری پی سی ہے تو میں اس کو یہ ای پی اڈریس سے سینڈ کرتا ہوں ڈاٹ 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 ڈ اس طرق پر ڈاٹس adolescents ان خائ explodر اس طرق پر ڈاٹس免 ٹھیک کہ مرمز پریخ کریں اسی مت خوصem ایک سویکavian کا ایکسیس سے튼س پہ ہے اس کے انترک پہلے کا ہیچائن چینل کرتا ہوں جس طرح ہم پہلے واعت lix ایک ہے اس کے میں جل بھی جل بھی کنپیگر کرتا ہوں اینٹر کرتا ہوں اس کے بعد اس کو سیو کرتا ہوں اس کے بعد سویچ دو کا ایکسس لیتا ہوں اینٹر کرتا ہوں سرین گیگ زیرو سلیٹ زیرو سے لے کر ون تک ڈر بیس رینج گیگ زیرو سلیٹ زیرو سے لے کر ون تک چینل گروپ ون موڈ آن اینٹر کرتا ہوں اور اب این کمانڈ پرس کر کے چک کرتا ہوں شو ایتر چینل تو ایتر چینل بن گئے گروپ ون ہے سٹیٹ لے ٹو ہے پور ٹو ہے اس میں اور ہم نے سارے پرپورٹیز پڑھے تھے ٹھیک ہے اب یہ چک کرتے ہیں کہ اس پر لوڈ بیلنسنگ پر سی ہے ایتر چینل لوڈ بیلنسنگ تو ہم یہ چک کرتے ہیں کہ اس کی جو ایتر چینل کی لوڈ بیلنسنگ ہے تو یہ سورس ڈسٹینیشن آئی پرس پر ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس سے ہم گک زیرو سلیش ون اور زیرو زیرو ان دونوں کو ہم بیرشار کے تو اس کی پیکٹ کو کیپچر کریں گے کہ آیا ای پیکٹ کس کے درو جا رہی ہے تو میں اس پر ریٹ کلک کرتا ہوں کیپٹر پر کلک کرتا ہوں اور گک زیرو سلیش زیرو تو اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس طرح ابھی اس پر دوبارہ ریٹ کلک کرتا ہوں کیپچر کرتا ہوں اور اس کو ہم نے آلڑی کیپچر کر لیا اس کو کیپچر کرتے ہیں تو اس کو اوپن کر دیں اور اس طرح یہ بھی کیپچرنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے پنگ لگاتے ہیں پی سی سکس کو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم جو اس پورٹ کو ہم نے کیپچرنگ پر سٹارٹ کی اور اس کو ان دونوں کو بیگراؤنڈ پر لگا لیتے ہیں تو میں اس کو اس کو سکپ کرتا ہوں میں اس کو اس سیٹ پر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہی اور اس کے ساتھ جو دوسرا یہ بھی کیپچر ہو گیا ہے ایک گک زیرو سلیہ 0 ہے اور ایک گک زیرو سلیہ 1 ہے تو میں چلے آتا ہوں یہاں پر اور پی سی تری سے پھنگ کرتا ہوں پی سی سیون تو میں یہاں پر پھنگ کرتا ہوں پھنگ 10.0.0.0 چلے سیکس پھنگ کرتا ہوں ابھی جب میں میں نے پھنگ سٹارٹ کیا تو ابھی یہ سورج اس لیہ چنج کرتا ہوں پی سی پور سے county پھنگ تمام عقل نم Initiative اس کو یہ پھنگ چلے پھنگ میں چلے پھنگ میں چلے پھنگ 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 یہ پھنگ حالے میں چلے پھنگ زیارے چلے پھنگ شắng اس کی پوٹس تے ہوتے ہوتے یہاں پر ہے یہ پر ہوا ہے پچھ سے اس کو پر Shark dot میں گیا اور کمانڈ انٹر کرنا ہے پورٹ لڈڈاللوڈ بیلنس میں ھی منزل لڈبی لڈی اکنچو ملکہ ہے سورج دسٹینیشنس آئی پی سورج دسٹینیشن آئی پی سورس آئی پی سورس ملکہ ہے تو چلی میں کیا سورس ملکہ کرتا ہوں اس کو اینٹر کرتا ہوں اور اس کو سمک کرتا ہوں ٹھیک تو ابھی چک کر دے ہیں تو یہاں سے میں ابھی ملک کرتا ہوں دوبارہ ملک کرتا ہوں ٹھیک تو ابھی اس سے جا رہے ہیں یہاں سے ابھی سکس پنگ کرتا ہوں تو چلے واپس پیسی پوہ پہ آتے ہیں پیسی تری پہ آتے ہیں اور یہاں سے انہیں سیون پنگ کرتا ہوں تو جب میں نے یہاں سے پنگ کیا تو کچھ پیکٹ اس پہ جا رہے ہیں اور کچھ پیکٹ اس پہ جا رہے ہیں اس پہ ابھی لوڈ بیلنس اگل ہو رہی ہے ٹھیک ہو ابھی چک کرتا ہوں تو سکس کو پنگ کرتا ہوں تو سکس کے جب پیکٹ ہے یہ بھی کچھ اس پہ جا رہے ہیں ٹین ڈاٹ ڈاٹ ڈیرو ڈاٹ ڈیرو ٹری اور سکس اور کچھ اس پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو ابر کنگ یہ اس سے جا رہے ہیں اور تھasma ہے اور ہیچیں، اس ہی سے آ رہائے ٹھیک ہے تو اس پہ ان لوڈ بیلنس انہیں ہپؤ ہ ہرہی ہی تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھانا تھا کہ کس طرح اس میں لوڈ بیلنسن ہوتی ہے مختلف قسم کے ٹکنیز ہو رہا ہے کہ اس میں سورس ایپ ایڈرس پہ ہو یہ مختلف قسم کے یہاں پہ ہے کہ لوڈ بیلنسنگ ڈسٹینیشن ایپ ایڈرس پہ ہو جائے ڈسٹینیشن میں کے ایڈرس پہ سورس دسٹینیشن ایپ پہ یہ مختلف قسم کے ٹکنیز ہے جو بھی آپ لوگ سیلک کرنا چاہوں سیلک کرتے ہیں لیکن جہاں پہ جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ لوگ وہی یوز کر سکتے ہیں تو اگر اس میں کوئی کنفیوزن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اور اس کے جو ایڈوانس اور جو ڈائنمک ہم بنائیں گے تو آنے والی یوڈیو میں بنائیں گے تینکیو سو مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے فعلے لیکچر میں ہم نے سٹیٹک ایتر جینل یہ بنایا تھا کہ ہم کس طرح سٹیٹک ایتر جینل بناتے ہیں ہم نے اس کو پیکٹریسر میں کنفیگر کیا اس کے بعد ای وی انجی میں کنفیگر کیا اور پراپرلی ہم نے اس پر لوڈ پیلنسنگ اور ڈوانس سٹنگ ہم نے ڈسکس کی کہ ہم کس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں ہم نے اس سارا کچھ آپ لوگ کو پریٹیکلی تو آج کے اس لیکچر میں ہم ڈائنمک ایتر چینل پر بات کریں گے اگر سپوز یہاں پہ ٹھو سوچز اور اس کے بیچ میں ہم ایتر چینل بنانا چاہتے ہیں ڈائنمک ایتر چینل بنانے کے لیے ہم دو پروٹیکول یوز کر سکتے ہیں اس کو پی اے جی پی کے تیور دوسرے کو الے سی پورٹ اگریگیشن پروٹیکول اور لنک اگریگیشن کنٹرول پروٹیکول ٹھیک ہے یہ سٹینڈر ہے اور یہ سسکو کا پروپریٹری ہے ٹھیک ہے تو اچھا یہ کہ آپ لوگ یہ استعمال کرو کیونکہ یہ ہر ایک ڈیوائیس پہ کام کرتے ہیں ہوایی ہو سسکو آپالٹو جو بھی ڈیوائیس ہو آپ لوگ نوکیا کی ڈیوائیس سارے بھی یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی کریٹیریا چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سے کریٹیریا کو چیک کرے گا ایک سوچ ہے اور اس پہ دونوں کارڈ جو ڈپلکس ہوگا وہ سیم ہونا چاہیے تو یہ ایتر چینل بنے گا اگر یہ پیرامیٹر سیم نہ ہو تو پھر ایتر چینل نہیں بنے گا سپوس ڈپلکس اگر یہ ہارپ ڈپلکس ہے تو یہ سوچ میں بھی ہارپ ڈپلکس ہونا چاہیے اگر یہ پول ڈپلکس ہے یہ پول ڈپلکس اس طرح یہ سارے سیم ہونے چاہیے سپیڈ سیم سپیڈ کے ہونے چاہیے اگر یہ فاسٹ ایترنیٹ ہے تو یہ بھی فاسٹ ایترنیٹ ہونا چاہئے اس طرح نہیں ہو کہ یہاں پہ پاسٹ ایترنیٹ ہوگا اور یہاں پہ گگ ایترنیٹ ہوگا تو آپ لوگوں نے سیم سپیٹ کے لنگ آپس میں لگانے ہیں اس کے بعد سیم ویلین کنفیگریشن جیسے کی نیٹیو ویلین اور elaud ویلین سپوز اس کو آپ لوگوں نے ٹرنک بنائے ہے تو اور اس پہ جو ویلین الاوڈ کیا ہے تو اسی سیٹ پر بھی آپ لوگ نے وہی ویلین ایلاوڈ کرنا ہے اگر یہ مختلف ہو یا نیٹو ویلین چینج ہو تو پھر یہ نہیں بنے گا اس کے بعد سوچ پورٹ مورز شوٹ بھی سیم اگر ایک طرف ایک سیزے اور دوسر طرف ٹرنک ہے تو یہ مس میچ ہو جائے گا اور اس طرح ایتر چینج نہیں بنے گا تو آپ لوگ نے اس کا بھی سارے پیرامیٹرز کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے ایتر چینج بنائے گی ٹھیک ہے تو چنہیں ہم آگے جاتے ہیں تو کنوگرنڈ ڈائنمک کی ترچینج ہے تو دو ٹائپ کے پروٹوکول ہم ڈائنمک کی ترچینج بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں پی اے جی پی اور ایلی سی پی تو پی اے جی پی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ سسکو پروپریٹری اور لے سی پی سٹینج ویست آن ایٹر پیلی سٹینجج ایٹر ایٹر پیلی سٹینج جنجرے ایٹر پیلی سٹینج کے مطابق ہی ایٹر پیلی اس نے ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے پی جی پی سپورٹ ایٹ لنکس میکزم موائل ایلی سی پی سپورٹ سٹینج یہ ایٹر لنکس سپورٹ کرتا ہے لیکن بایاکوک یہ سارے لنکس اپ ہوں گے ٹھیک ہے اور ل commit 16 لنک کو سپورٹ کرتے لیکن اسی طرح یہ 8 لنک کو باقیق وقت یہ سپورٹ کرتا ہے اور جو باقی 8 لنکٹس ہیں تو یہ بیک اپ کے لئے suppose 8 لنکٹس ہیں اور ان 8 لنکٹس میں اس کے آرٹ لنکٹس اور اس کے آرٹ لنکٹس اس سارے آپس میں data اس کے طروح transfer ہوگا جو 9-10 اور اس کے آگے جو لنکٹس ہے تو اس پر data transfer نہیں ہوگا suppose جو ایکٹیو اس کے ایک لنکٹس ہے اور اس میں خریب ہوگیا ایک disconnect ہوگیا تو پھر ان نائند نمبر پر جو لنک ہے اس کے طرح پر ڈیٹر ٹرانسفر ہوگا اس طرح اگر اس میں کچھ لنکس خراب ہو تو پھر یہ بیک اپ کے لئے یہ ایٹ لنکس استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی پریمیٹر کو چک کریں گے کہ ایتر چینل ایڈی سی پی میں کس طرح بنے گا اور پی جی پی میں کس طرح بنے گا تو لنک اگریگیشن کانٹرول پروٹوکول میں ایک سائٹ اگر ایک ٹیو ہو اور دوسرے سائٹ پر بھی ایک ٹیو ہو ایک ٹیو اور ایک ٹیو تو ایتر چینل بنے گا اگر ایک سائٹ پر ایک ٹیو ہو یہاں پر ایک ٹیو ہو اور ایک سائٹ پر پیسے ہو تو پھر بھی ایتر چینل بنے گا اگر ایک سائٹ پر پیسے ہو اور ایک سائٹ پر ایک ٹیو ہو پیسے ہو اور ایک ٹیو تو پھر بھی ایتر چینل بنے گا اور اگر ایک سائٹ پر پیسے ہو اور دوسرے پر بھی پیسے ہو تو پھر ایتر چینل نہیں بنے گا اس کے دور ماؤ найтиوں فتط میں میجات کیا ہے پرروبی اس کو خاموشی سے ریسیو کتے ہیں تم جب ایک طرف سینڈ کرتے ہیں تو ایک ایک ریسیو کرتے ہیں تو ایتر چینل بنتے ہیں اگر دونوں طرف سینٹ کرتے ہیں تو پھر بھی بنتے ہیں ا دیکھ ایک ایتر چینل نہیں منا اس کے دونوں طرف پیز نہیں ہو تو اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ نیگوسیشن نہیں کرتا degrees c.em.concinct p.a.g.p کے ساتھ بھی ہے 1990 اگریگیشنol بھی ہے ساتھ بھی ہے کہ ڈیزائریبل اور آٹو اس میں دو موٹ اگر ایک طرف ڈیزائریبل ہو اور دوسری طرف ڈیزائریبل ہو ڈیزائریبل مین خواہش کر دے تو اس طرح ایک ڈیزائریبل ہو دوسرا بھی ڈیزائریبل تو پھر اس میں ایتر چینل بنے گا ٹھیک ہے یس اگر ایک طرف ڈیزائریبل ہو اور دوسری طرف آٹو ہو تو پھر بھی ایتر چینل بنے گا سیم وہی کانسپٹ اس کا ایک اگر ایک طرف آٹ ہو اور ڈیزائریبل تو یہ بنے گا اگر دونوں طرف آٹ ہو جس طرح دونوں طرف پیسے ہو تو نہیں بندہ اس طرح فیہ جی پی میں اگر دونوں طرف آٹ ہو تو پیر ایتر چینل نہیں بنے گا تو چلی ہم پیکٹریس میں چلتے ہیں اور اس کو کلٹیکلی ڈسگسٹ کرتے ہیں لیکن اگر یہ ویڈیو لب ہوگے تو ہم اس کو آنے والی ویڈیو میں درو پیکٹریسر پاکٹری کریں گے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکس قوچ تو چلے اس ویڈیو میں ہم ڈینامک ایتر چینل کی پریٹیکل کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلے دو سوچز لیتے ہیں تو ہم نیٹورک ڈیوائسز پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچز پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کنٹرول پریس کرتا ہوں اور اس پر کلک کرتا ہوں ایک کلک یہاں پہ کرتا ہوں اور دوسرا یہاں پہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کے پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کنیکشنز پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کنیکشنز میں کیونکہ یہ سیم ڈیوائسز ہیں تو میں نے کارپر کرس ور کیمبل لیاں نہیں تو میں کنٹرول پریس کرتا ہوں اور اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد اس پر کلک کیا گیگا بیٹ ایترنیٹ 01 اس کے 01 کے ساتھ کنیک کیا اور اس کا گیگا بٹ اترندوز ایس کے جیرے تھو کنک گئے تو سب سے پہلے میں سوچ کا کنسل لیتا ہوں میں نے اس پر کلک کیا اس کا سی لائی لیا کمانڈ انٹر کیا انیبل اور اس کے بعد چیک کرتا ہے جو ایتر چینل تو ایتر چینل پر کلک گیا تو اس پر ایتر چینل نہیں ہے گوی ایتر چینل یہ امٹی دے رہا ہے اس کے بعد جو ایتر چینل سمری تو یہ بھی امٹی دے رہا ہے میں کوئیئیہ رسلaler پر ابھی تک منفرگر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ج 있나 ہے جو اس کمانڈ جب انٹر کیا تو ایک پوٹ جس کا роль a시 �f ہے اور یہ brought؟ کارول آپ زیادہ بڑک ہے اور یہ م seize پلائی میں جانی ہے اور پائی بھی ایک پوٹ بلائے ہیں اور ایک پری這個 آپ ہو رہا ہے ہم اسے کبائی ملتا چلیں ایک بلائے کرتے ہیں ایک پی پیٹ پرورڈ ملتیہ پیاری نفیقر Iya لیکن ایک بلائے کرتے ہیں ایک encontramos اس کو رسلال٥ ب ib жест بکھ型 Panfeager Terminal اور اس کے بعد جس بھی port کو ہم نے اثر چینکل بنانا ہے تو ہم نے اس کا range select کرنا ہے تو کون سا range تو چلے میس کے اوپر most لیکی آتا ہو zero slash ba kita اور two ان کو میں نے اثر چینکل بنانا ہے تو میں نے اس پہ klik کیا range take zero slash baさ سے لے کر two تک channel çینل geologyhöfe میں نے one اور remote میں نے خیر رکھنا ہے تو اگر میں ایک trial radocop overnight ایک ٹیور پیسیو کس چیز کا ہے تو یہ اسی پی کا ہے اور آٹ اور ڈھیربل NE. می جب کو چلے میں میں اسسوا کا اپنا اسی پی جیپ فلے کرتا ہوں اس کے مقاری سے اسے کو اپنا اپنا اسی پی کرنے اسی پی کو کنف کریں گے تو ہم نے ایک یہ کی آن کے دوقع jižتوں کو پہلے ایک آپشنک کمانڈ جائیں چینل پروٹوکول چینل پروٹوکول ہم نے بی doit ایک پی وجی پی پ کرتا ہوں میں چلے بạnود جائیں گے تو اس کے نہیں ہے چینل گروپ ون موڈ اور اس کے بعد موڈ کے میں ہم نے کون سا پی جے پی تو ہم نے ایک کو ڈیزائر بل رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ای کمانڈ انٹر کیا اس کے بعد انٹ ٹھیک ہے اب آتے ہیں دوسرے سوچ پہ آتے ہیں تو اس کا سی لائلیا اور انیبل کنپیگر ٹرمین انٹرفیس سرینج گیک زیرو سلیش ون سے لے کر ٹو تک چینل گروپ ون موڈ اور اس کو ہم نے ڈیزائر بل اور آٹو اس سے پہلے ہم نے پڑا تھا کہ ایک طرف اگر آٹو اور دوسر طرف ڈیزائر بل تو پھر بھی بنے گا اگر دونوں طرف ڈیزائر بل ہو تو پھر بھی بنے گا اگر دونوں طرف آٹو تو پھر نہیں بنتا تو چلے ہم اس کو ریپائے کرتے ہیں اور شو تر چینل تو جب بھی کمانڈ انٹر کیا تو گروپ ون بن گیا ہے اس کا گروپ سٹیٹ لیر ٹو ہے پورٹ میں ٹو ہے مویزموم پورٹ آٹ ایکس میں ہم لگا سکتے ہیں اور چینل پروٹ چینل ون میکس پورٹ چینل اس میں ایک ہی پورٹ چینل بنے ہوئے اور پروٹوکل کون سے یوز ہوا ہے پی جی پی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کمانڈ ہے شو ایتر چینل اور سم رہی تو جب ہم یہ کمانڈ انٹر کرتے ہیں تو اس میں گروپ فورٹ چینل کو کنسے بن گا ہے کہ اس میںidental حزین 3 ہے انٹر Tem outras جی پی ٹھیک ہے اور پروٹوکل کون سے ایک ہے جی پی ہے گوو پورٹ صورت ای پورٹ چینل میں اور وہ سری ہے پورٹ چینل میں اس میں ابوت جب چینل میں چینل میں ہیں چاہچتے ہیں تو اس ان پر ایک ہی میک ہی on ایک ہے کہ نظر آیا ہے پورٹ چینل ون سٹے ٹری پورٹ چینل اورپ ہی میکسٹ ٹی پورٹ چینل میں ہیں اس میں تر ہوجائے کی کونسا ہو گئے اس سے پہلے یہ پوائنٹ وارن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلے سویچ ڈو پہ جاتے ہیں اور سویچ ون پہ جاتے ہیں اور اس کو اس سے ہم اسپہ پہ چک کرتے ہیں تو اس پہ Jurger بن گیا ہے اس کے بعد ہم چک کرتے ہیں شگو جاہٹر ریگ سے مشامل ماڑی اور وہی جو سویچ ون پہ samma آبی اسپہ ابھی بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں شو آور پیرمیٹر چیک کرتے ہیں شو ایتر چینل اور کوسٹن مارک لوڈ بیلنس تو اس پہ لوڈ بیلنس کی اور سورس میں آئیس پیس کی لوڈ بیلنسنگ ہے ٹیک ہے دوسرا کمانڈ ایٹر کے باتے ہیں شو ایتر چینل یہ لوڈ بیلنسنگ آلڈی ہم نے پڑھی پورٹ چینل تو پورٹ چینل میں ہم اور پراپورٹیز بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ گروپ چینل گروپ چینل گروپ جسٹ ہیں تو اس میں گروپ 1 ہو گیا ہے دپک نے پورٹ چینل اے جا پورٹ چینل کتان ہو گیا بنا گئے اور اگرسول اور آپ نے پورٹ جیز ہی پورٹ چینل bir کے پورٹ چینل میں کتانے ہیں باران اور پورٹ چینل میں اسی پورٹ چینل میں کون ساوا ہے پی ای ای بی پورٹ اگریکشن پرٹوکول اور پورٹ سیکورٹی اس کے پھر ڈیسیبل ہے اس کیج hilf اسگرس کرتے ہیں تو استعمال باتت نzczہ ہیی گگوفی یہ ڈیزیریبل سٹیٹ میں ہے اور یہ گیک ون کی بھی ڈیزائربل ہے تو ہم آگے اس پہ چک کرتے ہیں اس پہ آٹو سٹیٹ میں ہوگا تو شو ایتر چینل پورٹ چینل تو پریس تیم منٹ تیٹی پورٹ سیکنڈ اور اس کے بعد یہ پورٹ چینل میں ہے اور پورٹوکول پی جی پیز میں ہے اور یہ انڈیکس زیرو زیرو جوڈ بیلینسنگ اس پہ ہو رہی ہے اور پورٹ چینل گیک زیرو سلیش ون اور ٹو اور دونوں کون سے سٹیٹ میں ہیں آٹو سٹیٹ میں ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس نے جو دوسرا سے اس کو نیگوشیٹ کر کے اس سے پروٹوکول کو ایکسیپٹ کیا ہے اور یہاں پہ یہ تر چینل بن کیا اور لاس پورٹ اس کے ساتھ بندل ہوئے تھی تری تین میٹ کیونکہ دونوں ہم نے ایک ساتھ بندل کیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تک سمجھ آگیا ہوں کہ کس طرح ہم نے پی جی پی کو کن پی کر کرنا ہے اب ہم جاتے ہیں سوچ زیرو پہ واپس چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے یہ پروٹوکول ہٹا کے ہم نے کون سا انیبل کرنا ہے ہم نے جی سی بھی ابھی انیبل کرنا ہے تو ہم نے انٹر فیس رینچ گیگ زیرو سلیش ون سے لے کر ٹو تک نو چینل گروپ نو چینل گروپ ون ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ہٹا دیا اب اگر ہم چک کریں تو شو ایتر چینل تو یہاں پہ ایتر چینل نظر آئے گا کیونکہ گروپ سٹیٹ لے ٹو ہے اور گروپ ون بن گیا ہے لیکن اس میں پورٹس زیرو ہے بھی اس سے پورٹس ختم ہوں گے چلے شو ایتر چینل سمری تو اس میں یہ پورٹ چینل ون تو ہے اس ڈی اس میں لے ٹو ہے اور ڈی میں ڈاؤن ہے اور اس میں پورٹس ایک بھی نہیں ہیں تو ہم دوسرا چلے پلے کرتے تو ہم انٹر فیس رینچ گیگ زیرو سلیش ون سے لے کر ٹو تک چینل گروپ ون مور موڈ ہم نے ایک ٹیور پیس ہے ہم نے ابھی ایڈی سی پی انیبل کرنا ہے تو ہم ایک طرف ایک ٹیو پلے کرتے ہیں اور دوسرے طرف پیس سے یا دونوں طرف ایک ٹیو پلے کرتے ہیں تو چلے چک کرتے ہیں تو ہم نے ایک ٹیو لگا لیا اور اب تو ابھی کہتا ہے کہ کمانڈ ریجکٹڈ گیگ زیرو سلیش ون یہ آلیڈی پور چینل ویٹھ ایڈیپرن ٹائپ آ پروٹوکول ٹھیک انٹر فیس گیگ زیرو انٹر فیس رینچ گیگ زیرو سلیش ون سے لے کر ٹو تک نو نو چینل پروٹوکول اور ہم نے نو چینل پروٹوکول اور اب چلے چک کرتے ہیں تو انٹر فیس گیگ زیرو اور چینل گروپ ون موڈ ایک ٹیو تو اب یہ ایک ٹیو ہو گیا اس سے پہلیا ہم نے اس کو نو چینل پروٹوکول اس سے پروٹوکول ہم نے ختم کیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کے ساتھ کنفگر کیا اب ہم دوسرے سوچ پہ آتے ہیں اس سوچ پہ آتے ہیں اور یہاں سے بھی ختم کرتے ہیں تو کنفگر انٹر فیس رینچ گیگ زیرو سلیش ون سے لے کر ٹو تک نو چینل پروٹوکول اور نو چینل گروپ اور چینل گروپ ون موڈ ایک ٹیو اپیس دونوں کام کرے گا اس کے بعد انٹ پریس کرتے ہیں اور شو ایتر چینل سمری پریس کرتے ہیں تو ابھی پروٹوکول کون سا ہے پی جی پی یوز کر رہا ہے لیکن یہ ایلی سی پی ہونا چاہیے اور گیک زیرو سلیش ون یہ پوٹ چینل میں ہو رہی بھی پوٹ چینل چاہیے دوسرے کو ہم چک کرتے ہیں تو شو ایتر چینل سمری شو ایتر چینل پورٹ چینل تو اس کامانڈ کو چک کرتے ہیں تو اس پہ بھی پلحال پی جی پی ہے تو ہم ابھی تک جو پرانا والے ہیں وہ ریمو نہیں ہوا کیونکہ دس منٹ ہو گئے اور یہ بن گئے یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ایک منٹ یا دو منٹ ہو رہی ہونا چاہیے تھا ایک منٹ یا دو منٹ لیکن یہ پرانا والے ہیں تو اس لئے یہاں پہ پروٹوکول پہ جی بھی دے رہا ہے اور یہ ایک ٹیو ہے ٹھیک ہے اور جو لاسٹ والے یہ گیگ زیرو سیسٹو جو ہم اس کو ایک ٹیو اور پیسے اس کو ایک ٹیو اور ایک ٹو یہ سٹیٹ یہ ہیں یہاں پہ ایک ٹیو اور ایک ٹیو اور یہاں اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے تو شو ایتر چینل سمری پورٹ چینل تو یہ بھی یہاں پہ ایک ٹیو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بھی یہ کہ یہ لیکن یہاں پہ پکرس ہے تو یہاں پہ پروٹوکول پیچی بھی دے رہا ہے تو چلے ہم اس کو سیو کرتے اور ریسٹارٹ کرتے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم کمانڈ انٹر کرتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں ریلوڈ کمانڈ اس کو ریلوڈ کیا سب سے پہلے اس کو چک کر دیں اینیبل اور شو ایتر چینل پورٹ چینل تو ابھی اس پہ الی سی پی ٹھیک ہے اور جب ہم یہاں پہ چک کر دیں شو ایتر چینل سمری تو یہاں پروٹوکول یہاں پہ الی سی پی ہوگی ٹھیک ہے تو پہ کٹرس اتنا سٹرانگ نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ ڈائریکل چینل نہیں ہوئے پی جی پی سہی الی سی پی ڈائریکل نہیں ہوا تو جب ہم نے اس کو ریسٹارٹ کیے تو یہ چینل ہوگی چلے ہم یہاں پہ چک کرتے ہیں یہاں پہ بھی ریپائی کرتے ہیں تو شو شو ایتر چینل اور پروٹوکول کون سا ہے الی سی پی شو ایتر چینل سمری تو یہاں بھی پروٹوکول لیئر ٹو ہے اور الی سی پی پروٹوکول تو میں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ سمجھا گیا ہوگے کس طرح ہم ڈائنیمک کیلئی ایتر چینل باناتے ہیں تو آج ہم نے دونوں سیکھ لیا نیکس ٹائم ہم اس کو ای وی ان جی میں پرفارم کریں گے اور اس کی پیکٹ ہم چینج کر پیکٹ کیپچر کریں گے اور اس کو جیویلی ایڈویلنس ہی اس سارے کو ہم پریبی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تینکیو سو مچ تینک پر واشنگ انڈ ڈونٹ پرگیٹ ٹائم شیلنس پی